ڈلی کے لائیو حال آپ کو دکھا رہا ہے جراسی دیر کی بارش میں دیکھ رو لبا لب پانی اور یہ حال ہے ڈلی کے پاس نزدیکی جہاں پہ ڈلی کے اربین کیجری وال مکھے منتری جی بیٹھتے ہیں سچی والے کے بلکل نزدیک میں اور پیچھے میں دیکھ رہا ہے وہاں کی طرف آئیٹیو ہے اور یہ پورا روڈ دیکھ رہا ہے بیچ کا جو ڈیوائیڈر ہے دوستو وہ تک نہیں دکھائی دے رہا ہے پتہ نہیں چل رہا بندہ کہاں جائے گا روڈ پہ روڈ ہی نہیں پتہ چل رہا ہے سو یہاں پہ جو مین ہول کے گڑڈے ہیں وہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کئی گاڑی والے تو بچھارے گڑڈے کے اندر ہی گز گئے ہیں اور ان کی گاڑیاں بند ہیں وہاں دیکھ روڈ سب بند پڑے ہوئے ہیں اور جن کی گاڑیاں بند ہوئی ہیں وہ روڈ سے باہر نکل کے اس طریقے سے جگہ جگہ اپنی گاڑیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے دلی کو کافی ادھا ٹرافک کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے گاڑیاں واپس لوڈ روڈ سے لوڈ کر آ رہی ہیں یہ دیکھو ابھی آپ کو یہاں سے حال دکھاتے ہیں نیچے کا یہ دیکھ رہا ہے فروشک اٹھلا اسٹیڈیم ہے اور یہاں کا حال دیکھیں آگے گاڑیاں جانے کو ہی راجی نہیں ہے کیونکہ آگے اتنا پانی ہے کہ آپ کی گاڑی تو پانی میں لبالب ہو جانی ہے تو ابھی آپ کو اوپر سے دکھاتے ہیں پورا سو وہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں دوستو سامنے ہمیں بسس کھڑی ہوئی ہیں جو ڈلی کی 39 نمبر 3 نگر جاتی ہے جائے ماتا مارگیڈ دونوں بسیں آمنے سامنے پھچ چکی ہیں بند ہو ہوئی ہیں تو یہاں پہ تو پتہ نہیں چلا کہاں روڈ ہے اور کہاں ڈیوائیڈر ہے کہاں گڑیاں ہیں کہاں پانی ہے یہ سارا آپ جو دیکھ رہے ہیں ہریا یہ کوٹلا فروشکہ اسٹیڈیم کے اسپاس ہے وہاں تو دیکھو پورے میں پانی پانی دکھائی دے رہا ہے دوستو اور یہاں لوگ اوپر روڈ کو پر رکھے پانی پانی دیکھ رہے ہیں کس طریقے دلی کا حال ہو چکا ہے دیکھو بڑا ہیا بڑا ہی امیزنگ نظارہ آپ کو دیکھنے کے لئے مل رہا ہے یہاں دور تک دیکھیں گے لوگ رکھ کے اپنے گاڑیاں رکھ کے ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں پوٹو گھیچ رہے ہیں پھر بھی لوگ نکلنے کی کوشش تو کری رہا ہے دیکھو بس بھی نکل چکی ہے وہاں تک ابھی جو بس وہاں رکھی گھڑی تھی وہ بس نکل چکی ہے تو چلتے ہیں آگے دیکھتے اور آگے گا کیا حال ہے دلی آج کی بارش میں پوری جام ہو چکی ہے دور تک یہ حال دکھائی دے رہا آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ پورا روڈ جام ہے ابھی ہم رنگ روڈ پر ہیں اور یہ روڈ سیدھے آگے جا رہا ہے مجنو ٹیلہ ہوتے وزیر آباد والا جو فلائے وارے سگنیچر بریج کی اور ہمیں جانا ہے سو ہم یہاں سے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں دیکھیں گے کسنا لمبا جام ہے آگے پانی بھرنے کی ویسے ویسے بھی یہاں تو اکثر جام رہتے ہیں لیکن آج بہت لمبا ہے کئی کلومیٹر لمبا جام لگ چکا ہے یہ پورا آگے آپ دیکھیں گے تو جیسے مجنو ٹیلے سے آگے پیٹرو پم پڑتا ہے یہ دوستوں وہاں تک تو جام جرور رہے گا ساشن کے کام ہوگی کافی دیکھ رہے ہیں پول کھل چکی ہے کیونکہ ایم سی ڈی کے لوگ کرمچاری جو ہیں پی ڈی ڈی کے کرمچاری ہیں وہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں انہیں صرف سیلیری چاہیے اور کچھ نہیں صبح دو گھنٹہ کام کریں گے اس کے بعد آپ کو تو کوئی دکھائی نہیں دے گا نا روڈ کی صفائی نا گلیوں کی صفائی نا نالوں کی صفائی کسی چیز کی صاف صفائی نہیں ہے جو سڑک کا کوڑا ہوتا جھاڑوں لوگ آگے وہ بھی نالیوں میں ڈال دے جاتا ہے جو بڑے بڑے نالے جو روڈ کنارے بنے ہیں پانی کی نکاسی کے وہ بھی سارے بند ملے گے کیونکہ ساری روڈ کی مٹی تو اسی ہی کے اندر ہوتی ہے یہ دیکھے راستے میں اس طریقے سے گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں ایمبلینز بھی خراب ہو گئے سائیڈ میں ہی کھڑی ہوئے ایک گاڑی اور اس طریقے پانی زیادہ بھرا ہوا ہے تو گاڑیاں بھی خراب ہو رہی ہیں دیکھیں آگے وہی مجرور ٹیلے کے آگے اتنا پانی بھرا ہوا یہاں پر بھی کیونکہ روڈ کے ڈیوائیڈرے کنارے لوگ چل رہے ہیں تو اس لئے جام بھی کافی دور تک پیچھے تک لگا ہوا ہے یہ سارا دیکھیں گے آپ یہاں سے ہی ساری منالی وغیرہ کی جو بسز چلتی ہے یہ چرچ کے پاس سے یہاں تک جام ہے اور یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں سینگنیچر بریج کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پر ہی وہی سٹم میں آگے بھی پورا نیرے دیکھ رہے ہیں آپ جمنا کے اندر بھی جلسٹر دیرے دیرے بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ پانی باریج ہو رہی ہے پیچھے سے پہاڑوں سے اور پیچھے ہتنی کند بغیرہ ڈیم سے بھی پانی دیرے دیرے چھوڑ رہے ہیں ابھی تو دلی کے اندر پانی کافی زیادہ قوانٹیٹی میں آ چکا ہے اور وہاں ادھر دیکھ رہے ہیں آپ سامنے کی سائیڈ میں وہ ہے نالا جو دلی کے اندر نالا کر رہا ہے وجہ رہا ہے جسے بولتے ہیں نجب کا ڈرین وہ اسی نالے کا پانی آ رہا ہے سامنے سے دیکھ رہے ہیں آپ اس طرف میں نجب کا ڈرین نالا ہے اور اسی کا پانی سارا یمنا کے اندر کالا اور دو کلار کا پانی آپ کو دکھ رہا ہوگا ایک نالے کا دیکھ رہا ہے اور ہی جمنا کا جو پیچھے تھا رہا ہے تو کافی قوانٹیٹی میں پانی پانی دکھائی دے رہا ہے ابھی ہم نے جمنا میں لیکن ابھی یہاں میٹرو کا کام بھی چل رہا ہے تو اس کے دیکھتے ہوئے انہوں نے پانی کی جو قوانٹیٹی ہے کم چھوڑی بھی ہے پیچھے ابھی گیٹ بند ہیں بڑ اس کے پیچھے پانی زیادہ قوانٹیٹی میں تو دلی کے اندر بھی ایسے حالات نہیں ہے کہ جمنا پانی زیادہ نہیں چھوڑا ہے جیسے پانی زیادہ چھوڑا ہے تو یہ پانی کے دل ستر بڑھ جائے گا تو یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو دکھا رہا ہے یہ ہے سکنیچر بریج تو سامنے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں سکنیچر بریج اور یہ اس کے اتر والی سائیڈ ہے وہاں بھی اتر کی سائیڈ میں پانی کافی زیادہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ آگے بھی کالنی کنچ پر دیم پر پانی روکا ہوا تو یہاں کے نظارے تو آپ کے سامنے یہ دلی کی ایک بریج کندر دیکھئے پانی کتنی تیجی سے آ رہا ہے اور سڑکوں کا حال آپ کو دکھائی دیا ہم نے کتنا زیادہ سڑکوں پر پانی بھرا ہوا ٹراسک کی کیا حالت ہے وہ ساری چیزیں تو دلی کا یہ آج کا حال ہے سنڈے کا دن ہے آج دوستو نو تاریخ آج نو جولائی دوزار تیس موسیقی